ایک آدمی نے ایک مرغہ پالا تھا ایک بار اس نے مرغہ زبا کرنا چاہا مالک نے مرغے کو زبا کرنے کا بہانہ سوچا اور مرغے سے کہا کل سے تم نے ازان نہیں دینی ورنہ زبا کر دوں گا مرغے نے کہا ٹھیک ہے آقا جو آپ کی مرضی صبح جو ہی مرغے کی ازان کا وقت ہوا تو مالک نے دیکھا مرغے نے ازان تو نہیں دی لیکن حسب عادت اپنے پروں کو زور زور سے پھڑ پڑایا مالک نے اگلا فرمان جاری کیا کل سے تم نے پر بھی نہیں مارنے ورنہ زبا کر دوں گا اگلے دن صبح ازان کے وقت مرغے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پر تو نہیں ہلائے لیکن عادت سے مجبوری کے تحت گردن کو لمبا کر کے اوپر اٹھایا مالک نے اگلا حکم دیا کل سے گردن بھی نہیں ہلنی چاہیے اگلے دن ازان کے وقت مرغہ بالکل مرگی بن کر بیٹھا تھا مالک نے سوچا یہ تو بات بنی نہیں اب کے بار مالک نے بھی ایک ایسی بات سوچی جو واقعی مرغے بیچارے کے بس کی بات نہیں تھی مالک نے کہا کل سے تم نے صبح انڈا دینا ہے ورنہ تمہیں زیبا کر دوں گا اب مرغے کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی اور وہ زارو کتار رویا مالک نے پوچھا کیا بات ہے موت کے ڈس سے رو رہے ہو مرغے کا جواب بڑا باکمال اور بابانی تھا کہنے لگا نہیں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ انڈے سے بہتر تھا کہ ازان پر مرتا پہلا غیر قانونی حکم مانو گے تو پھر آرڈر آتے جائیں گے تعمیل ہوتی جائے گی چمڑی اترتی جائے گی اس لیے اپنے اندر جرت پیدا کریں حق کو حق کہنے کی جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ایک آدمی جنگل میں شکار کرنے گیا اچانک اس کی نظر ایک جوگی پر پڑی جو پاؤں سلپ ہونے سے کھائی کی جانب رڑک رہا تھا اس آدمی نے بھاگ کر اس جوگی کو بچا لیا جوگی نے خوش ہو کر اسے چھے گولیاں دیں اور کہا جب تم بڑے ہو جاؤ تو دو گولیاں اکٹھی کھا لینا تم سولہ سال کے جوان بن جاؤ گے اور اگر تم نے چار گولیاں اکٹھی کھا لیں تو تم چھے ماں کے بچے بن جاؤ گے اس آدمی نے گولیاں گھر لاکر اپنی ماں کو پکڑا دیں کہ انہیں بہت سنبھال کر رکھنا بہت قیمتی ہیں وہ شخص کچھ عرصہ کام کے سنسلے میں شہر چلا گیا کچھ ماہ بعد واپس آیا اپنے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ایک نوجوان لڑکی جس نے گود میں ایک بچہ اٹھایا تھا دروازہ کھولا آدمی حیران تھا کہ اس کے گھر میں یہ کون ہے اس نے پوچھا آپ کون ہیں تو وہ نوجوان لڑکی بولی میں تمہاری ماں ہوں اس آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو لڑکی بولی پتر اندر تے آجا دسنیاں آدمی حکا بکا گھر داخل ہوا لڑکی کہنے لگی ایک دن میرا سر بہت درد کر رہا سی میرے کول دوائی کوئی نہیں سی میں تیرے آلیاں دو گولیاں کھا لیاں تے میں سولہ سال دی بان گئی آدمی نے پوچھا تے ابا کتھے ہیں لڑکی نے گود میں کھیلتے بچے کی جانب دیکھا اور کہنے لگی تیرے پیونے میں نو جوان ہندہ ویکھیا تے باقی دیاں چارے گولیاں کھا لیاں ایک عورت کو دکان سے چوری کے الزام میں پولیس نے عدالت میں پیش کیا جج نے پوچھا خاتون آپ نے دکان سے کیا چورایا عورت بولی جناب میں نے سٹرابری کا ایک پیکٹ چورایا جج اس پیکٹ میں کتنی سٹرابری تھی عورت اس میں چھیں عدد سٹرابری تھی جج فیسٹرابری کے حساب سے تمہیں چھیں دن جیل رہنے کی سزا دی جاتی ہے لیکن جج صاحب اچانک عدالت کے حال سے ایک آواز گنجی اگر اجازت ہو تو فیصلہ لکھنے سے پہلے میری گزارش سن لیں جج لیکن محترم آپ ہیں کون آدمی بولا جناب میں اس عورت کا شہر ہوں جج اوکے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آدمی بولا جناب اس عورت نے صرف سٹرابری پیکٹ ہی نہیں بلکہ ایک کلو کا چنے کا پیکٹ بھی چورایا تھا یہ سنتے ہی جج نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو فوراں رہا کر دیا جائے کیونکہ اس کے خاند نے سچائی کی عالی مثال قائم کی ہے اور اس کے بعد سے خاند گھر سے لا پتہ ہے استاد اگر میں تمہارے والد کو دو ہزار روپے دوں جبکہ انہیں ایک ہزار کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کتنے پیسے واپس کریں گے شاگرد بولا ایک روپے بھی نہیں استاد غصے سے کیا تم حساب نہیں جانتے شاگرد میں تو حساب جانتا ہوں لیکن آپ میرے باپ کو نہیں جانتے لڑکی ڈریکٹر صاحب مجھے فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے ڈریکٹر اچھا تو پھر بتاؤ رول کون سا پسند ہے آپ کو لڑکی جی کیمے والا بیوی دوپہر سے برطن دھونے والے پڑے ہیں جلدی سے دھو دیں شاہ باش شوہر آج سے کوئی برطن نہیں دھونے میں جا رہا ہوں وکیل سے ملنے اور آج کے آج ہی ہماری طلاق ہوگی کچھ دیر بعد واپس آ کر شوہر برطن دھونے لگا تو بیوی نے پوچھا آپ تو وکیل سے طلاق کے کاغذات لینے گئے تھے پھر واپس کیسے آ گئے شوہر میں گیا تھا لیکن وکیل کپڑے دھو رہا تھا پھر میں نے سوچا جب وکیل ہو کر بھی وہ کپڑے دھو سکتا ہے تو میں برطن کیوں نہیں دھو سکتا والدہ نے انتہائی پیار سے بیٹی سے پوچھا تم اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی بیٹی نے کہا ماں وہ عجیب سے خیالات کا مالک ہے آپ کو پتا ہے کہ جنت تو دور کی بات وہ تو جہنم پر بھی یقین نہیں رکھتا والدہ نے بے نیازی سے کہا تو تم اس سے شادی کر لو چند دن میں کم از کم اسے جہنم پر تو یقین آ جائے گا